اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ حماس کے خلاف اب یہ جنگ تب ہی رکے گی جب حماس کی گازہ پٹی سے پوری طرح سے ان کا صفایہ ہو جائے گا حماس کے ساتھ یہ اسرائیل کی پانچویں اور سب سے بھیشن جنگ ہے جسے اسرائیل نے اپنے وجود کی لڑائی بنا لی ہے وہیں اسرائیل نے حزباللہ کو فیلحال بخش دیا ہے اور کہا ہے کہ حزباللہ کے ساتھ ید میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اسرائیل کا یہ بیان ایران اور حزباللہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ایران کی حماس اور حزباللہ کے ساتھ جنگ میں اترنے کی چال پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے اسرائیل بہت فوکسٹ ہے کہ ہماری لڑائی اس وقت حماس کا صفایہ ہے حماس سے ہے حزباللہ سے پیر نہیں حماس کی خیر نہیں جی ہاں ان دنوں اسرائیل کا فوکس حماس پر ہے حالانکہ حماس کا ہمدرد حزباللہ اسرائیل کا دھیان بھڑکانے کے لیے لیبنان سے لگاتار حملے کر رہا ہے اور سیماورتی علاقے میں اسرائیل کے کمیونکیشن سسٹم کو تباہ کرنے میں جھٹا ہے تاکہ اسرائیل باقلا کر لیبنان پر تابر توڑ حملے کرے اور اس کے بعد حزباللہ اور لیبنان کی فورس ایک ہو کر کے اسرائیل پر دھاوا بول دیں لیکن حزباللہ کی چال کو اسرائیل بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ اسرائیل امریکی راشت پتی جو بائیڈن کی اس صلاح پر عمل کر رہا ہے جو بائیڈن نے تیل عبیو سے جاتے وقت نتنیاہو کو دی تھی دراصل بائیڈن نے نتنیاہو کو صلاح دی تھی کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بیچ اسرائیل حزباللہ سے بھڑنے کی بھول نہ کرے اسی لیے نتنیاہو نے حزباللہ کو صاف کہہ دیا ہے کہ حزباللہ اپنے بارود برباد نہ کرے کیونکہ اسرائیل اس کے ساتھ ید کے موڈ میں نہیں ہے اسرائیل نے حزباللہ کو اور کیا سندیش دیا یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلی جان لیجئے کہ نتنیاہو نے حماس کو ایک بار پھر کیا دھم کی دی ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینیامن نتنیاہو گرووار کو غازہ بارڈر کے پاس کے گاؤں کا دورہ کرنے پہنچے اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر سے حماس کو کچلنے کی قسم دھوڑائی تو سناب نے ید کے بیس دن بیٹ جانے کے بعد بھی حماس پر اسرائیل کا غصہ کم نہیں ہوا ہے اسرائیل نے اب تک حماس کے ہزاروں لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے غازہ پر ائر سٹرائک میں قریب تیس ہزار امارتوں کو اس طرح سے برباد کیا ہے کہ اب وہ رہنے کے لائک ہی نہیں رہی لیکن اسرائیل ابھی بھی اپنے ارادے پر اٹل ہے اور اسرائیل کا ارادہ ہے حماس کا سمول وناش اب بات کرتے ہیں حزباللہ کی حزباللہ لگاتار اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے لیبنان سے اسرائیل کے سینٹ ہکانوں اور کمیونکیشن ٹاوروں پر حملے کر رہا ہے لیکن جوابی کاروائی میں اسرائیل بہت آکرامک جواب نہیں دے رہا ہے شروعاتی دور میں اسرائیل نے حزباللہ کو تو گڑے شبدوں میں چیتاؤنی دی تھی لیکن اب اسرائیل نے حزباللہ سے نا اولجنے کی رن نیتی بنا لی ہے اسرائیل کے رکشہ منطری گیلنٹ نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو حزباللہ کے ساتھ جنگ میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے ایرוע כזה לא קרה למדינת ישראל ב-75 שנות קיומה מה שיקרה ב-75 השנים הבאות תלוי במידה רבה בהישג שאנחנו נלחל בקרב הזה ולכן אני אומר לכם אין לנו ברירה אחרת ואנחנו ננצח כי אין שום אפשרות اسرائیل کا یہ بیان حزباللہ کی کوششوں اس کی سازشوں اور ایران کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے جیسا ہے کیونکہ اسرائیل یہ مانتا ہے کہ حماس کے ساتھ اس کے وجود کی لڑائی چل رہی ہے اس جنگ میں یا تو حماس رہے گا یا پھر اسرائیل کیونکہ اس بار اسرائیل اور حماس کے بیچ پچھلے پندرے ورشوں سے لڑے گئے پانچ یدھوں میں سے سب سے بھیشن اور سب سے گھاتک یدھ چل رہا ہے اور اسرائیل کو بھروسہ ہے کہ اس بار غازہ سے حماس کو جڑ سے مٹا کر وہ نیا غازہ بنائیں گے جو سندر سمرد اور انسانی زندگی کے لیے سرکشت ہوگا سیدھا چلتے ہیں ہمارے ریپورٹرز کے پاس جو ابھی اس وقت لائف جڑ رہے ہیں اسرائیل غازہ بورڈر سے نیرج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور لیبنان میں بیرود سے جاوید انساری جڑ رہے ہیں جاوید آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے نیرج کے پاس جاتے ہیں نیرج آپ کسی گاڑی میں کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں کو جا رہے ہیں آپ دیکھیں آنند ابھی تھوڑا دکشنی حصے کی طرف جا رہے ہیں یعنی گازہ اور اسرائیل کے بورڈر پہ کل بھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو ہم دکشنی حصے کے نزدیک تھے گازہ کے نزدیک تھے ابھی ہم زیادہ قریب ہیں نیٹی ووٹ جا رہے ہیں نیٹی ووٹ ایک جگہ ہے وہاں سے ایک گاؤں ہمیں جانا ہے جو کی گازہ بورڈر کے نزدیک وہاں سے گازہ دکھتا بھی اور اس گاؤں پہ ہماس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا تو وہاں سیلنگ لگاتار چلتی ہے اور پیچھلے پانچ دن سے جو ہماری کوشش تھی وہاں جانی کی وہ ناکامیاب رہی ہے تو کی وہاں ہمیں منع کیا گیا جانے سے تو ہماری آج کوشش ہے کہ وہاں تک جانے کی کوشش کرے ابھی وہاں پرستیتی کیا ہے نیرج ابھی آپ جہاں جا رہے ہیں کل کیا وہاں پر بھی ہماس کی طرف سے مسائل تاگے گئے ہیں گراؤنڈ اوفینسیو آئی ڈی ایف کا کتنا آگے بڑا ہے کل بھی آئی ڈی ایف نے کچھ تصویریں چاری کی ہیں جہاں ہوں نے گازہ پٹی کے اندر انٹری کی ہے زمینی سطر پر ہاں وہ ہاں بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ وہ اب تک کا سب سے بڑا ریڈ تھا جس میں ٹینک اور جو دوسری گاڑی ہوتی ہیں آرمی کی جیٹ سے بھی بم گرائے گئے تھے وہاں بہت سارے لوکیشن پہ وہ اب تک کا سب سے بڑا ریڈ ہے گراؤنڈ ایرویزن نہیں گراؤنڈ ایرویزن کہیں گے لیکن گراؤنڈ وہاں جا کے رکھ نہیں گئی آرمی وہاں سے پھر واپس آگئی اپنی استیما کے اندر وہ تب گھوسیں گے جب ہی نے یہ نشتیت ہو جائے کہ گھوسنے کے بعد انہیں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ پہلے یہ دیکھیں 51 کلومیٹر کا بورڈر لگتا ہے آنند گاجہ اور اسرائیل کا گاجہ کے اتری حصے سے لے گاجہ کے پوروی حصے سے وہ سارے 50 کلومیٹر بورڈر پہ پہلے تو بفر جون ہے بفر جون میں صرف ہبھی آرمی کے لوگ تنات ہیں اس کے علاوہ اس کے بغل میں ایک جون بنایا گیا جہاں تک ہمیں جانے ہمیں مطلب ہمیں عام لوگ وہاں تک نہیں جا سکتے ہمیں اور آرمی کے لوگ جوانے جیسے چیک پوائنٹ پہ جیسے ریڈ لائٹ پہ جیسے نیرام میں ہم لوگ موجود تھے وہاں سے مہج ایک کلومیٹر کے دوری گاجہ پہ وہاں سے آگے یعنی گاجہ کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا گیا نیرام ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے وہ سڑک پہ ہے لیکن آگے نہیں جانے دیا گیا تو ایسے ایسے کئی چیک پوائنٹس ہے 51 کلومیٹر کی سیما پہ دوسری اہم بات کل ہم ایک کیبوز یعنی گاؤں میں تھے ہولیت گاؤں جس کی جنسنکیا مہج 85 تھی وہاں گاؤں کا کوئی نہیں بچا وہ لوگ گاؤں سے نکل چکے ہیں چودہ لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں دو امریکی ناغریک تھے ہم جیسے ہی وہاں سے ہٹے ہیں اس کے بعد بھی وہاں مسائل سے حملہ کیا گیا ہے کیونکہ بارڈر کا ایریا تو اس طرح کے حملے راکیٹ سے لگتار کیے جاتے ہیں لیکن اسرائیل آنے والے کچھ دنوں میں دیکھے مجھے لگتا ہے کہ دو سے چار دن یا ہفتے بھر کے اندر جو ہے وہ اندر گھوسے گا کیونکہ ابھی نورڈن بارڈر پہ انفرائیسٹرکچر کو کمزور کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے لیکن اندر گھوسنے کے بعد کیا کرے گا وہ تو اسرائیل کے جو آپ نے میک سے ہمارے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کی اس سے صاحب ظاہر ہے کہ دکشنی اسرائیل اور اتری غازہ یہ ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں اور وہیں پر ابھی فلحال ایکشن اور ایکٹیوٹی ہے نیرج وہیں جا رہے ہیں پھر ان سے جڑنے ہی کوشش کریں گے لیکن اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے یہاں اکھاڑا میں اسرائیل اور ہماس مجھاری جنگ کے بیچ امریکہ نے سیڈیا پر ہوای حملے کر دی ہیں امریکہ نے یہاں ایران سمرتھک امریکہ کا دعوائی ہے کہ یہ حملے انہی آتنکی سنگٹھن کی طرف سے کیے گئے تھے اور اسی لیے ان کے ٹھکانوں پر آکرمن کر کر انہیں دھرست کیا گیا ہے اب جوابی کاروائی کے تہت آتنکیوں کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اب وہیں پسچم ایشیا میں امریکہ کے سینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب امریکہ نے بھی جوابی کاروائی شروع کر دی ہے لیکن اپنی سینی ٹھکانوں کو سرکشہ دینے کے لیے امریکہ نے ایر اور مسائل ڈیفنس سسٹم تینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انمان یہ ہے کہ امریکہ اپنی سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے پسچم ایشیا میں بارہ ایر اور مسائل ڈیفنس سسٹم تینات کر رہا ہے اگر یہ ڈیفنس سسٹم آئیں گے تو ان کی تیناتی کہاں کہاں ہو سکتی ہے جس سے امریکہ اپنی سینی ٹھکانوں کی سرکشہ کر پائے اسے سمجھتے ہیں والگرافکس کے ذریعے اب دیکھیں یہ سارے وہ ٹھکانے ہیں اس کھاڑی علاقے میں اور پسچمی ایشیا میں جہاں امریکہ نے یہ رکشہ کبچ بنایا ہوا ہے کہیں نہ کہیں امریکہ اپنے ٹھکانوں کو تو سیف رکھی رہا ہے کہیں نہ کہیں شاید اسرائیل کو بھی کور پائر دے رہا ہے امریکہ اپنے سب سے مضبوط مسائل ڈیفنس سسٹم کی ایک بیٹری سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز اور ایک بیٹری سعودی عرب میں ہی پرنس سلطان ائر بیس پر تینات کر سکتا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں عبدالعزیز یہ رہا اور پرنس سلطان ائر بیس تو یہ سعودی عرب میں یہاں پر پھر دیکھئے کیمپ عریفازان بھی ہے الادید ائر بیس ہے اور اور الدافرا ائر بیس ہے تو یہاں پر بھی اس کی تیناتری ہو سکتی ہے جہاں لڑاکو ویمان تینات ہو سکتے ہیں ان دو جگہوں پر تیناتی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے ایران یمن اور لال ساگر پر اور آدھے ایراک تک امریکہ کا سرکشہ گھیرا تیار ہو جائے گا وہی پیٹریٹ سسٹم کی تیناتی کوئیت جارڈن یو اے ای کتر ایراک سیریہ اور سعودی ارب کے سینی تھکانوں پر کی جا سکتی ہیں جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں امریکی جوان تینات ہیں جو کم سے کم ان ملٹری بیسز کی سرکشہ کر سکیں گے جن پر ایران کا سمرتھن کرنے والے آتنگ کی گھٹ ہم لوگ کو انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ سمندر میں بھی امریکہ کے جنگی جہاز تینات ہیں اس کی سرکشہ اس کی سرکشہ ان پر تینات مسائل شپ ڈیفنس سسٹم کرتا ہے ایسی ایک جنگی جہاز امریکہ کے پچھلے ہفتے یمن سے فائر کیے گئے تھے ہودی وہاں پہ فائر ہوا تھا اس کو انہوں نے انٹرسپٹ کیا تھا اب آپ دیکھئے کریئر سٹرائک گروپ ٹویلو یہ سمدر میں تینات ہے التنف ملٹری بیس ہے یہاں پر اور وہیں پر موفاق سلاتی ایئر بیس بھی ہے تو یہاں ایئر بیس زمین پر اور یہاں پر دیکھئے کریئر سٹرائک گروپ اور یہاں پر بھی نیول جو سٹرائک واریئرز ہے یہ دیکھئے لال ساگر میں اور یہ خاڑی جو میریٹرینین سی ہے وہاں پر بھی ان کی تیناتی ہے تو ان دو جگہ پر اور ان سٹریٹس کو اور اس اس کی فورسز کی بیس اور نیول سمندر میں ان سب کے ساتھ ایک بیسائل ڈیفنس سسٹم وہ تیار کر رہا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم تاکہ وہ اپنے آپ کو سرکشت کر سکے اپنے اپنے بیس کو سرکشت کر سکے اور کہیں نہ کہیں اسریل کو بھی تھوڑا سا کور فائر دے سکے اور اس ید کو پھیلنے سے روک سکے حماس پر ہی فوکس رہے کانسنٹریٹڈ رہے جاوید انساری کے پاس چلتے ہیں لیبنان میں بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جاوید آپ بیرود میں ہے وہاں گراؤن پر کیا باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ لیبنان میں بھی کچھ ایسے بیسز ہیں جہاں سے ہزباللہ اور کچھ آلاغ آلاغ آتک کی سنگٹھن بھی وہاں آپریٹ کرتے ہیں لیبنان میں بھی 50-50 قبضہ ہے دیکھیں آنند آپ نے بلکل صحیح کہا لیبنان میں ایسے علاقے ہیں قریب 120 کلومیٹر کی سیما جو ہے وہ اسرائیل سے لگتی ہے دکشنی لیبنان کی اور وہاں اسباللہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں دیکھیں سات اکٹوبر کے بعد سے جب اسرائیل کو دو مورچوں پر چنوٹی اس کو چھیلنی پڑ رہی ہے تو وہ لگتار غزہ پر حملے کر رہا ہے اور لگتار گراؤنڈ انویجن کی تیاری کر رہا ہے لیکن جو اسرائیل کا اتری اور چاہے مطلب لیبنان کا دکشنی علاقہ وہاں پر حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ لگتار کروس فائر ہو رہے کل رات بھی لگتار حزباللہ کے کئی ایسے گڑتے جہاں اٹیک ہوئے دو حزباللہ کے لڑاکوں کی موت ہوئی اور دیکھیں اس میں ابھی تک جو حزباللہ کی طرف سے نقصان ہوا ہے چھالیس لڑاکوں کی اب تک موت ہو چکی ہے سات اکٹوبر کے بعد سے لیکن جس طرح سے اسرائیل غزہ کے آس پاس گراؤنڈ انویجن کی پوری تیاری کر رہا ہے اور ایران دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو کہ اگر غزہ میں گھسنے کی کوشش کی تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایران دراصل کیوں بول رہا ہے ایران کی ایک مضبوط پیٹ لیبنان میں حزباللہ ہے حزباللہ لگاتار ادھر سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل کو کہ اس مورچے سے بھی چنوٹی دی جائے اور اسرائیل لگاتار لیبنان کو یہ چیتا رہا ہے کہ اگر حزباللہ اس میں اور سکرے بھومی کا نبھائے گا تو اس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی لیکن لیبنان کے سامنے کئی مورچوں پر سنکٹ ہے سرحدی علاقوں میں جہاں حزباللہ کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہ لگاتار اسرائیل کو چنوٹی دی رہا ہے لیکن لیبنان ایک آرثیق سنکٹ سے بھی گزر رہا ہے ایسے میں لیبنان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس وار میں اور زیادہ سکرے بھومی کا نبھائے گا یہاں پر امریکن فورسز بھی ہیں کیا لیبنان میں بھی امریکن فورسز کی تیناتی ہے کیا یہاں پر نیٹو کی کچھ طاقتیں ہیں کچھ فورسز ہیں کچھ بیسز ہیں لیبنان میں کیا وہاں پر کچھ ٹرائکس ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے دیکھیں لیبنان کے کچھ سرحدی سرحدی علاقوں میں یو این کی پیس کیپنگ فورسز لگی ہوئی ہیں تینات ہیں لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں لگاتار آرٹیلیری فائر ہو رہے ہیں ہماری موجودگی آنند یہی پر ہی حماس حضب اللہ اور جو جہاد اکسنگٹن ہے اس کے تین جو نیتاں ہیں ان کی میٹنگ یہاں پر ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں آگے کی رننیتی پر یہ چرچہ کی گئی ہے کہ آخر جو ابھی پرستیتیاں غزہ میں بن رہی ہیں اور جو سات اکٹوبر کے بعد کی استیتی بنی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے کیسے جیت حاصل کی جائے کیونکہ لگاتار سات اکٹوبر کے بعد سے اگر ابھی تک ہم دیکھیں تو اسرائیل نے جس طریقے سے اٹیک کیے ہیں گازہ پٹی پر وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے مورچے پر جو بڑی اور کڑی چنوٹی ہے وہ حضب اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور لگاتار اسرائیل لیبنان کو چیتار آیا کہ آپ بھولیے مت دوہزار چھے میں کیا ہوا تھا دوہزار چھے کا یودھ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا چونتیس دن حضب اللہ کے ساتھ یودھ چلا تھا تو ایسے میں بڑی چنوٹی نہ صرف حضب اللہ کے لیے ہوگی بلکہ دو مورچوں پر اسرائیل کو بھی چنوٹی ملے گی ایک طرف غازہ کی سائیڈ اور دوسری طرف جو لیبنان سے سٹے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر حضب اللہ سے جی نیرد سے بھی جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن جعوید اب جب اسرائیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں حضب اللہ سے لڑائی نہیں کرنی ہماری لڑائی صرف حماس سے اور حماس کے انفرسٹرکچر کو دھست کرنا چاہتے ہیں وہیں حماس نے کہا ہے کہ حضب اللہ سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں اور اسلاح اور بارود کی ضرورت ہے اگر اسرائیل سے لڑائی لڑنی ہے تو ہمیں اور بھی ریسورسز کی آوشکتہ ہے اب کیا کرے گا حضب اللہ کیونکہ اس کا سرکنہ کیسے مدد کریں گے جاوید پرشن آپ سے تھا دیکھیں بلکل جو ہزب اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ دراصل ایران ہی ہے آپ کو بتا دے کہ جو ہزب اللہ کی پوری فنڈنگ ہے جو پیسہ اور جو ٹریننگ ہے اس کے علاوہ جو ہتھیار ہیں وہ ایران پروائیڈ کراتا ہے ایسے 2006 کے یود کے بعد ہزب اللہ نے سیکھا ہے کہ اس کو جو اپنی فورسز ہے جو لڑاکے ہیں اور بڑھانے ہیں بڑی تعداد میں ہزب اللہ کے پاس لڑاکے ہیں اور آدھونک ہتھیار بھی موجود ہیں ایک طرح سے اگر ہم کہیں جو دکشنی حصہ ہے دکشنی لیبنان ہے وہاں ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں ہزب اللہ کا سٹرونگ ہولڈ ہے اور جو پوری چنوٹی اسرائیل کو ملتی ہے ایران کا ایک مقصد ہے کہ وہ اسرائیل کو بڑی چنوٹی دینا چاہتا ہے اور اس طرف سے یعنی کہ اتری اسرائیل پر کنٹرول کرنے کے لیے دکشنی لیبنان میں ہزب اللہ ایک بڑی طاقت ہے ایران کی اگر ایران اسرائیل کو